اسلام علیکم فرائنس ویلکم ٹو ٹیکنالوجی سٹوڈیو دوستو جیسا کہ ہم نے لاس ویڈیو میں ہم نے جو آبادہ کے فیچرز کو ڈسکس کیا تھا جس کے اندر ہم نے ٹیبل کو ٹیپس کو ٹیگ لینڈ باکس کو ٹیسٹیمونیلز اینڈ ٹیگس بلوک کو ڈسکس کیا تھا آج ہی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم جو ہے اسی حصہ آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے جو ہے اگر آپ نے ہمارے جو ہے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا اور جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو پیلی سے اس کو سبسکرائب کر کے یہاں پہ بیل آئیکن ہے اس پہ جو ہے آپ کلک کر دیئے گا اور اگر ہماری آپ کو ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس پہ لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریئے گا ہم جو ہے واپس اپنے ویڈیو پہ چلتے ہیں دوستو میں آپ پہ جو ہے اس کو ٹائٹل کو سلیک کروں گا سب سے پہلے اور اس کے اندر جو ہے میں آپ کوئی بھی ٹائٹل جو ہے لکھ دیتا ہوں جیسے کہ میں ویلکم ٹو آور چینل یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے اگر یہاں سے کوئی کلر والا چینج کرنا ہو اس کا جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلر ریڈ ہو تو یہاں پہ جو ہے ریڈ کلر آ جائے گا باقی جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ڈیزائن اپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اب یہاں پہ میرے پاس جو ہے ہیڈنگ کا اپشن دیا بھائی کہ یہ ہیڈنگ ون ہے ٹو ہے ٹری ہے یا فور ہے اینڈ سو آن اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہیڈنگ ون نہیں ہیڈنگ ٹو ہے تو یہاں پہ میں ہیڈنگ ٹو پہ سلیک کر لوں گا آلائنمنٹ بہا پہ ہمارے باز اپشن ہے کہ ہم اس کو لیفٹ پہ جو ہے آلائن کریں گے سینٹر میں آلائن کریں گے یا رائٹ پہ لین کریں گے تو میں اس کو سینٹر پہ کر دیتا ہوں اور سیپریٹر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر میں سنگل سالٹ پہ سلیک کروں گا اور تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا اس کو میں سیپ کروں گا یہاں پہ جو ہے میں رائٹ کلک کر کے دوبارہ اس کو ریلوڈ کروں گا تمہارا پیج جو ہے وہ لوڈ ہو چکا ہے مگر ابھی یہ سیپ نہیں ہوا تمہارا پیج میں دوبارہ اس کو ریلوڈ کروں گا جی اب ہمارا جو ہے پیج سکسس فولی جو ہے اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے رائٹ کلک کی لائن سلیک کری تھی ہیڈنگ تو یہاں پہ رائٹ جو ہے سلیکٹ ہو گئی ہے جو ہمارا بارڈر تھا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے اگر مجھے چینج کرنا ہے بارڈر جیسے کہ میں اگر سنگل لائن شو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ڈبل لائن شو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کا سیکنڈ آپشن کو سلیک کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ میں دوبارہ اس کو ایڈیٹ کروں گا یہاں پہ اور ڈیزائن اوپشنز میں جاؤں گا دوبارہ سنگل سالیڈ کو سلیک کر کے اگر مجھے سنگل ڈیش رکھنا ہے تو سنگل ڈیش بھی ہو جائے گا شو اسی طرح ڈبل سالیڈ ہے ڈبل سالیڈ پہ میں سلیک کروں گا اور ہمارے پاس انڈر لائن سالیڈ بھی ہے میں ڈبل سالیڈ پہ سلیک کر کے اس کو سیو کر کے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یہاں بھی ہمارے پاس شو ہو رہی ہے اسی طرح ہمارے پاس فرنٹ اینڈ پہ بھی بلکل ایسے ہی شو ہوگی رائٹ کلک کر کے میں ریلوڈ کرتا ہوں اس کو دوبارہ دیکھیں آپ ڈبل لائنز جو ہیں یہاں پہ شو ہو رہی ہے میں واپس اپنے ایڈیٹ پیش پہ جاؤں گا اور دوبارہ میں اس کے اپشنز کو چیک کروں گا اس میں اور جو اپشنز ہیں یہاں دیکھ لیے گا میں ہاں پہ انڈر لائنڈ کر دیتا ہوں اور سیف کر دیتا ہوں چیک کرتا ہے کہ اب یہ کیس طرح شو ہو رہا ہے رائٹ کلک کر کے اس کو ریلوڈ کریں گے دوبارہ دیکھیں یہ انڈر لائن جو ہے پوری لائنہ پہ شو ہو رہی ہے مگر یہ جو ہے ڈاٹڈ پہ ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں میں اس کو تھوڑا زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ ڈاٹڈ جو ہے شو ہو رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ ابھی گیپ نہیں آ رہا اوپر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ گیپ آ جائے ہمارے پاس سیپریٹر کا بھی اپشن ہوتا ہے کہ سیپریٹر کے شروع بھی میں گیپ دے سکتا ہوں اور ہمارے پاس ٹائٹل کے اندر بھی ایک اپشن ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ مارجن دے سکتا ہیں تو یہاں پہ میں اس کو ٹوئنٹی پکسل دے کے جو ہے نیچے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پہ نیچے شو نہیں کروں گا اسی طرح اگر میں اس میں کلاس یا آئی ڈی لگانا چاہوں تو میں یہاں پہ لگا سکتا ہوں ٹوئنٹی پکسل اس کو دے کے سیپ کریں گے اور اپ ڈیٹ کر کے چیک کریں گے کہ اوپر جو ہے اس کے اندر گیپ آیا ہے نہیں آیا میں دوبارہ اس کو ریلوڈ کروں گا دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا گیپ آنا شروع ہو گیا ہے یہ جو میں نے مارجن دیا تھا یہ اسی وجہ سے اس پہ جو ہے گیپ آ رہا ہے اس کے بعد ہم جو ہے اپنے نیکسٹ ایلیمنٹ پہ جو ہے سوچ کریں گے ٹائٹل کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اپشن ہے وہ ہے ٹوگلز ٹوگلز پہ کلک کریں گے یہاں پہ میرے پاس جو ہے ایک شو ہو رہا ہے یہاں پہ کونٹینٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہاں پہ شو ہو ہوئے گا اور اسی طرح میں میں لکھ دیتا ہوں ٹائٹل تاکہ ہمیں پتہ چل دے یہ ٹائٹل ہے اور یہ در کونٹینٹ لکھا ہے اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے چینج کرنے گی بائی ڈیفالٹ میں اس کو یس کر دیتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ یہ اوپن ہوا با ہو کیونکہ فرسٹ ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ فرسٹ جو ہے میرا اوپن ہو ٹاؤگل تو میں اس کو سیلیکٹ کر دوں گا اسی کی ہم دوبارہ کوپی لے لیں گے یعنی چار اسی کوپی لے لیں بائی ڈیفالٹ جو ابھی یہ سیلیکٹ ہوا با ہے یہ اکورڈین پر سیلیکٹ ہوا با ہے اگر میں ٹاؤگل پہ کرنا چاہوں تو ٹاؤگل پہ بھی سوچ کر دیتا ہوں اکورڈین اور ٹاؤگل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اکورڈین جو ہے ایک وقت میں ایک ہی جو ہمارا ٹیب ہوتا ہے اس کو اوپن کرتا ہے جبکہ ٹاؤگل جو ہے وہ ملٹیپل جو ہے ہم اس کے اندر اوپن کر سکتے ہیں تو فیلحال میں اکورڈین جو ہے آپ کو سیلیکٹ کر کے اس کو چیک کر رہا ہوں گا میں بھی باقی اس کے اندر اور اپشن ہے کہ باکس موڈ ہو اس کو میں یس کر سکتا ہوں یا نو بھی کر سکتا ہوں فیلحال اس کو نو ہی رہنے دیتے ہیں اور ڈیوائڈا لائن اگر مجھے ضرورت ہے تو میں رکھ سکتا ہوں یا اس کو ہٹا بھی سکتا ہوں باقی اس میں کلاس اور آئی ڈی جو ہے ہم ایٹ کر سکتے ہیں اگر مجھے ہائٹ کرنا ہے کہیں سمال اسکرین سے یا میڈیم اسکرین یا لارڈ اسکرین سے تو میں اس کو ہائٹ بھی کر سکتا ہوں اس سے جیسے اس کو سیف کریں گے اور اپ ڈیٹ کر کے اس کو اب ہم چیک کریں گے کہ یہ کس طرح ہمارے پاس شو ہوئے گا دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح کچھ شو ہو رہا ہے اچھا یہاں پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کو اوپن کیا تھا اور اوپن کر کے میں نے سارے ہی جو ہمارے آپشنز میں نے اس کو کلون لے لیا تھا تو یہ بائی ڈیفال سارے ہی اوپن ہوئے ہیں یہ بیسیکلی کچھ اس طرح اوپن ہونے تھے اب واپس جا کے اس کی سیٹنگ کو چینج کروں گا اور اس کو اوپن سے ہٹا کے نو کر دوں گا بائی ڈیفال لیے اوپن نہ ہو اس کو بھی میں نو کر دوں گا اور اس کو بھی میں جو ہے نو کر دوں گا اس کے بعد جو ہے ابھی جو ہے اکورڈین پر سلیک کر رہا تھا میں اس کو ٹوگل پر سلیک کر کے اور سیو کر کے اس کو چیک کریں گے ہم کہ اب جو ہے کیا فرق آ رہا ہے اب دوبارہ اس کو ری لوڈ کروں گا یہ ابھی سیو ہوا نہیں ہے دیکھیں میں اس کو جو ہے کلک کر رہا ہوں تو یہ سارے جو ہے اوپن ہو رہا ہے میں سارے اس کو اوپن کر سکتا ہوں at a time اور اگر میں اکورڈین پر سلیک کرتا ہے اس کو اب ہم فرق دیکھ لیتے ہیں اب کیا فرق ہے دونوں میں اکورڈین میں یہ جو ہے ایک وقت میں ایک ہی جو ہے اوپن ہوگا اور اگر میں دوسری کو اوپن کروں گا تو فرسٹ ون جو تھا وہ کلوز ہو جائے گا ری لوڈ کر کے ہم چیک کریں گے اس کو اپ دیکھیں بائی ڈیفال ون جو ہے اوپن ہے میں ٹو کو اوپن کروں گا تو یہ فرسٹ جو ہے کلوز ہو گیا اسی طرح میں فورٹ کو کروں گا تو فورٹ اوپن ہو جائے گا اور جو کھلاوا تھا سیکنڈ وہ کلوز ہو جائے گا اسی طرح جو ہے یہ ورک کرتا ہے میں بورڈر اس پر یوز کرنا چاہوں تا ہے سائیڈوں پر کورنر اس پر اس کے بورڈر بھی آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ٹوکلز کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے اب آرڈا فیچرز کا وہ ہے یوزر لاغن اس پر ہم کلک کریں گے اس کے اندر جو ہے ٹیسٹ آلائن کا پوچھا ہے کہ ٹیسٹ فلو ہو یا سینٹر ہو تو ہم اس کو بائی ڈیفالڈ جو ہے سینٹر اس کو ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہیڈنگ کے اندر ہم لکھ دیں گے کہ لاغن پینل ہیڈنگ کلر جو بھی ہے بائی ڈیفالڈ کیفشن میں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کیفشن ہیئر جو بھی اس کا کلر ہے بائی ڈیفالڈ ہم یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں بٹن اس پین کو بھی بائی ڈیفالڈ ہم نو پہ ہی چھوڑ دیں گے فرم کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے بائی ڈیفالڈ جبکہ لنک کا کلر جو ہے وہ اورنج ہے ری ڈائریکشن لنک اگر میں چاہتا ہوں کہ آفٹر لاغن کے بعد کہیں جو ہے ری ڈائریکٹ ہو جائے کسی پیج پہ خاص پیج پہ تو یہاں پہ میں اس کا لنک دے سکتا ہوں اور ریجسٹر کا جو اگر میرا کوئی پیج ہے کی کوئی خاص پیج کے نارے ریجسٹر جو ہے یوزر ہوتا ہے تو میں اس کا لنک یہاں پہ دوں گا اسی طرح جو ہے اگر میں پاسورڈ جو ہے لاؤسٹ ہو جائے تو اس کا لنک بھی ہم یہاں دے سکتے ہیں تو میں سب کے بھی فیلحال ہیش ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ لنک ایکٹیو ہو جائے اس کے بعد میں اس کو سوری اس سے باہر کلک ہو گیا میں دوبارہ اس کو سلیک کروں گا یوزر لاؤگ ان کو اور ادھر میں ہیڈنگ دوں گا اور ادھر کیپشن سب چیزیں بیسی رہیں گے بس یہاں پہ میں ہیش لاکھ اس کو ایکٹیو کروں گا اور اس کو ہم سیو کر دیں گے اس کے بعد ہم اپ ڈیٹ کر کے اس کو چیک کریں گے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اس کے اندر میں دوبارہ اس کو اپ ڈیٹ کروں گا کیا ابھی تک سیو ہوا نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ میں بیسیکلی بائی ڈی فول یہاں پہ جو ہے لاؤگ ان ہوا ہوں تو اس لیے میرے پاس جو ہے یہاں پہ یوزر شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایچ ایم او ایس لاؤگ ان ہوا ہے میں یہاں پہ لاؤگ آؤٹ کروں گا تو پھر آپ کو ہمیں پتہ چلے گا صحیح سے کہ یہاں پہ کیا کیا آپشنز آ رہے ہیں میں نے لاؤگ آؤٹ کر دی ہے اس پہ اب دیکھتے ہیں بس کیا کیا آپشن ہے دیکھیں یہاں پہ یوزر نیم آ رہا ہے اور یہاں پہ پاس ورڈ آ رہا ہے جبکہ یہاں پہ جو ہے لاؤگ ان کا بٹن بھی آ رہا ہے اور لاؤس پاس ورڈ اگر میں پاس ورڈ بھول گیا ہوں تو اس کا کوئی خاص پیج ہو تو وہاں پہ جو ہے اگر مجھے ریجسٹر کرنا ہو تو ریجسٹر کے لیے ایک خاص پیج ہو تو پیج کے لنگ یہاں آئے گا میں اس کو دوبارہ لاؤگ ان کر دیتا ہوں یہ میرا لاؤگ ان جو ہے سکسسفلی ہو چکا ہے دوستو لاؤگ ان کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اپشن ہے اس پہ ہم جائیں گے اب دوستو یہاں پہ اپشن ہے یوزر لاؤس پاس ورڈ جو یہاں پہ اپشن تھا یوزر لاؤگ ان کا وہی اپشن جو ہے میں الگ سے بھی دیا وایا ہے کہ اگر میں کئی سے یوز کرنا چاہوں یوز لاؤس پاس ورڈ کو یوزر کا لاؤس پاس ورڈ تو میں اس کو یوز کر سکتا ہوں اسی طرح جو ہے ریجسٹر کا اپشن ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارا اپشن ہے وہ ہے ویمیو کا ویمیو پہ میں جو ہے کلک کروں گا یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے ویڈیو ویڈیو کا لنک مجھے بیسیکلی دی رہا ہے تو میں کوئی بھی ویمیو کی جو ہے ویڈیو کو یہاں پہ لنک کر دیتا ہوں یہاں سے جو ہے کوئی بھی اٹھا لیتا ہے ہم لنک دوستو یہاں سے یہ جو کلر دکھا رہا ہے میں اس کو جو ہے کلک کر کے جو اوپن کروں گا بھی اور دوستو یہاں پہ جو یہ ہمیں کوڈ نظر آرہا ہے ویمیو ڈاٹ کام کے بعد ہمیں صرف یہ کوڈ کوپی کرنا ہے میں کنٹرل چیزیں کوپی کروں گا اور ہمیں ایڈیٹ پہ جا کے یہاں پیس کر دینا ہے صرف اس کو میں سٹاپ کر دوں گا اس کے بعد جو ہے آپے آلائنمنٹ کا بتایا گیا ہے کہ ٹیسک کی جو آلائنمنٹ ہو وہ آئی مین ویڈیو کی جو آلائنمنٹ ہے وہ سینٹر میں ہو رائٹ پہ ہو یا لیفت پہ ہو جو جو بائی ڈیفالٹ اس کو بیسی چھوڑ دیتے ہیں اور اگر مجھے دیمنشن بتا نہیں ہو کوئی خاص کہ میں جو ہے اس اتنی اس کی ویڈت ہو یا اتنی اس کی ہائٹ ہو تو وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں آپ پہ اور اگر ویڈیو جو ہے اوپن ہو جیسے پیج میرے اوپن ہو تو آٹومیٹکلی جو ہے ویڈیو جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ اوپشن ہے میں اس کو یس کر سکتا ہوں یا نو کر سکتا ہوں یا ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ پر ہے سارا اگر میں چاہتا ہوں کہ میری ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں جیسے کہ جب ویڈیو ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگر جو ہے ریلیٹڈ جو ہے ویڈیوز ہیں وہ شو نہ ہو تو یہاں پہ میں زیرو لکھ دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری ویڈیو جب ختم ہوگی تو وہ وہیں ختم ہی رہے گی جبکہ وہ دوسری ویڈیوز جو ہے وہ شو نہیں ہوں گی جو ریلیٹڈ ہیں اس سے میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسری ویڈیو میری جو ہے ویب سیٹ پر شو ہو جو میری اپنی پرسنل ویڈیو ہے جس وہ شو ہو تو یہاں پہ میں زیرو جو ہے پوٹ کر دوں گا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ لکھا بھی اگر آپ یہاں پہ پڑھے تو باقی آپشن ہمارے وہی پرانے آپشن ہیں جو کلاسس وغیر آئی ڈی وغیر ہوتے ہیں یا ہم ہائٹ کرنا چاہیں کسی سکرنگ پہ تو دوستو جیسے اس کو سیف کریں گے اور اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے بسکل ہوا نہیں میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں کوئی ایرر آگے ہے بیچ میں اس کو دوبارہ جو ہے ویب میں اوپر سٹیک کروں گا یہاں پہ میں زیرو پٹ کر کے اس کو سیف کر کے اپ ڈیٹ کروں گا اس کو رائٹ کرک کر کے میں اس کو ریلوڈ کروں گا یہ جو ہے ہماری یہ جو ہے ویمیو نے پرائیویسی یہاں پہ سیٹنگ لگائی بھی ہے کہ اگر مجھے اس کو واش کرنی ہو ویڈیو کو تو میں جس ویمیو کے پیش پہ ہی جاکے اس کو واش کر سکتا ہوں یہاں پہ دوستو کوئی اور ہم ویڈیو جو ہے سلیک کر دیتے ہیں اب واپس اس کو بیک کروں گا یہاں پہ ہم سرچ کر دیتے ہیں جیسے کہ میں ورڈ پیس ورڈ پیس لکھ دیتا ہوں یہاں پہ دیکھتے ورڈ پیس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو ہے تو ہم یہاں پہ شکر کر دیتے ہیں اس کو ہم جس لیک کریں گے فرینڈز اور اس کا جو لنک ہے اس کو کوپی کر کے دوبارہ پیس کر کے چیک کریں گے کہ کہ یہ پرائیویٹ تو نہیں ہے اس کو دوبارہ جو میں ریلوڈ کروں گا دوستو از دفعہ ہماری ویڈیو یہاں پہ چلنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ پرائیویٹ نہیں تھی میں اس کو پریے کروں گا یہ جو ہے ورڈ کر دیئے سکسسفولی اس کو سٹاپ کریں گے دوستو اس کے بعد جو ہمارا نیکس آپشن ہے اس کو آج ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہمارا کے جو فیچرز ہیں کمپلیٹ کیونکہ ہمارے پاس صرف دو فیچرز ہی رہتے ہیں تو ہم نیکس ویڈیو سے پہتے رہے گے ہم اسی ویڈیو پر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ویڈیو ایریا میں جائیں گے دوبارہ ویڈیو ایریا کے اندر اگر ہمیں کوئی ویڈیو وغیرہ شو کرنا ہو اپنے پیج کے اندر کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو عام طور پر سائیڈ بار میں شو ہوتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ویڈیو کسی پیج کے اندر کسی خاص جگہ جو ہے سینٹر میں یا ٹاپ پہ یا کہیں بھی جو ہے میں شو کرنا چاہوں تو ویڈیو ایریا ہمارے میں بیسٹ اپشن ہے یہاں پہ میں پاس جتنے بھی ویڈیو ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے جیسے بلوک سائٹ بار ہے بائی ڈیفول تو یہاں پہ وہ شو ہو رہا ہے میں یہاں پہ کریٹ بھی کر سکتا ہوں ویڈیو میں جا کے اپنا کوئی میں پرسنل ویڈیو جو ہے بنانا چاہوں تو میں آپ پہ کریٹ بھی کر سکتا ہوں جس کو ہم جو ہے فیچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کا ٹائٹل سائز میں یہاں پہ بائی ڈیفول ابھی ٹوینٹی پکسل ہے میں تھرٹی پکسل کر دیوتا ہوں اور ٹائٹل کلر اگر میں چینج کرنا چاہوں تو یہاں سے ہم چینج کر سکتا ہے اور بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو چینج کرنا چاہیں یا پیڈنگ دینا چاہیں تو ہم یہاں سے کر سکتا ہے اسی طرح ہمارے وہی پرانے آپشن ہیں کلاس آئی ڈی اور ہائٹ کرنے کا جس اس کو سیف کریں گے اور اپ ڈیٹ کر کے ہم یہاں پہ چیک کریں گے اگر ہمارے بلوگ ویڈٹ کے اندر کوئی جو ہے آئیٹم ہوگا تو بلکل یہاں پہ شو ہو جائے گا میں اس کو ریلوڈ کروں گا دیکھیں ہمارا بلوگ تھا اس کے اندر جو ہے سرچ اور ریسنٹ پوسٹ کمنٹس آرکائب کیٹیگریز میٹا ٹیکس یہ سب جو ہے موجود تھے یہ دو دفعہ جو ہے وہاں پہ دلے ہوئے ہیں تو اس لیے دو دفعہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ویڈٹس میں ہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ جو ہے دیکھیں ہاں پہ جو ہے ڈبل ڈبل شو ہو رہا ہے اس ویسے یہ ڈبل ڈبل آ رہا ہے میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے ہاں پہ کنشیوز نہ ہو آپ لوگ جس ہمارے پاس ابھی دو چیزیں شو ہو رہی ہیں تو ہم یہاں پہ دوبارتس کو ریفریش کریں گے اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سرچ اور ریسنٹ پوسٹ آنا چاہیے جسٹ اور کچھ نہیں آنا چاہیے دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں آ رہی ہیں اس کو اگر ہم جو ہے کسٹمائز کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ دینا چاہیں تو یہ اپشن ویڈیٹ ایڈیا پہ موجود ہیں یہ دیکھیں دوستہ ہمارا جو لاسٹ اپشن ہے اوارڈا ایلیمنٹس کا تو ایک کے یوٹیوب کا ہے اس پہ ہم سیلیک کریں گے اور اب کے جو ہمارے پاس یوٹیوب ہے اس پہ ہم اپنی ویڈیو ہی کوئی شیئر کر لیتے ہیں جیسے ہمارے انٹروڈکشن کا تھا اس کو ہم جو ہے میں یہاں پہ جو ہے اس کو کوپی کروں گا اور اس کو ہم یہاں پہ شو کر دیں گے اسی طرح الائنمنٹ جو ہے میں اس کو سینٹر کر دوں گا آپ کے ڈیمنشن جو ہے اس کو جو بھی تھا ہم ایسی چھوڑ دیں گے اور ڈیلیٹڈ ویڈیوز اگر ہم چاہے تو شو کر آ سکتے ہیں اگر ہم نہیں کر آنا چاہتے تو اس کو سیرو کر دیں گے اور اس کو سیو کر کے چیک کریں گے آپ کے میں ریلوڈ کروں گا دوبارہ اس کو دیکھیں دوستے ہاں پہ ہماری ویڈیو آنا شروع ہو چکی ہے اس کا جو ٹائٹل نہیں آ رہا ہے اس کو ہم پلے کر کے چیک کر دیتے ہیں کوئی ہم سے ہاں پہ غلطی ہو گئی آئی ٹھنگ آئی ڈی وغیرہ کی اوکے اس کی جو ہے اس کی جو ہے یہ ہمیں جو ہے نہیں لکھنا تو ہم اس کو ہٹا کے دوبارہ پیس کریں گے آئی ڈی اور سیو کر کے اپ ڈیٹ کر کے اس کو دوبارہ چیک کریں گے رائٹ کلک کر کے میں دوبارہ اس کو ریلوڈ کروں گا کیونکہ ابھی پیج اپ ڈیٹ ہوا نہیں ہے اس کو پلے کریں گے نہیں کوئی مسئلہ ہے ابھی بھی اس کو جو ہے ہم یہاں سے کوئی اور ویڈیو سیلیک کر لیتے ہیں اپنی اس کو ہم دوبارہ جو ہے صحیح سے چیک کر لیتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں کرنا تھا اوکے ٹھیک ہے ہم صحیح کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے کوپی کیا اور اس کو ہم دوبارہ ہاں پہ پیس کر دیں گے ساری فرینڈس دوبارہ میں نے اس کو سیف کر کے اپ ڈیٹ کیا اور اس کو رائٹ کلک کر کے ہم ریلوڈ کریں گے دوبارہ ہمارے ہمارے ویڈیو ساری شیئر ہو گئی ہے جو دوسری ویڈیو تھی اس سے پریویس آلی ای ٹھیک ہے تھا مگر ہی کہ کوئی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا جس ویسے جو ہے وہ پلے نہیں ہو رہی تھی جبکہ ہماری دوسری ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ سکسٹلی شو ہو رہی ہے تو دوستہ ہمارے جو آوارڈا کے جو فیچرز تھے وہ کمپیٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ جو ہے نیکس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے آوارڈا کے مزید جو ہے فیچرز کو ڈسکس کریں گے اور جو بھی اس کے ٹرکس وغیرہ ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور آخر دوبارہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنے چینل کو اور بیل آئیکن کو جو ہے آپ کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کرنے اور اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر اس میں آپ کو کوئی کمی نظر ہے تو مجھے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو پسند آئے تب بھی بتائیں اور پسند نہیں آئے تب بھی بتائیں تاکہ جو بھجی اگر اس میں کوئی خامی ہوگی تو میں جو ہے اس کو پوری کر سکوں تو انشاءاللہ دوستان آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ